دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہماری طرف سے نہیں یہ بانی پیٹی آئی کی طرف سے اور ان کی پارٹی کی طرف سے یہ بار بار موقف آیا ہے کہ ہم اگر بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں ایک طرف تو یہ ان کو میر جعفر کہتے ہیں کبھی کبھار ان کو ضرورت پڑ جائے تو پھر یہ پریزیڈنسی میں بیٹھ کے منت ترلے بھی کرنے شروع کر دیتے ہیں پھر یہ کبھی کبھار یہ آفر بھی کر دیتے ہیں کہ ہم لائف ٹائم ایکسٹینشن آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں اور قانون اور آئین کے علمبردار بھی یہی بننے کی کوشش کرتے ہیں کبھی ان کو صفحہ سالار کہنا شروع کرتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار جو ہے وہ آرمی چیف ہوگا تو مقصد یہ ہے کہ یہ بلکل مطلب ہے کہ ان کی پتہ نہیں ان کا مسئلہ جو ہے شاید ان کے یہ حالات و واقعات سے حواس باختہ ہوئے ہیں یا ان کو کیا کنفیون ہے کہ یہ ان کی باتوں کے اوپر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا ہے اصل تو صورتحال یہ ہے کہ یہ اس بینیفیشری تھے اس نظام کے جو آرٹی ایس سسٹم بٹھا کے جو بنایا گیا تھا اور ظاہر ہے کہ پھر ان کے آنے کے بعد جو پاکستان کی معیشت کے حالات ہوئے ہیں وہ کسی سے ڈکے چکے ہوئے بھی نہیں ہیں اب جب کہ حکومت اس کو سنبھالنے کی بھی کوشش کر رہی ہے تو اس میں بھی بڑی مشکلات کا سامنا ہے ہمیں لیکن ہم نے تو جس وقت ہی ہمیں دیواروں کے اندر چھنوا رہے تھے جس وقت ہی ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات بنا رہے تھے ہم نے تو اس حملی کے فلور پر کھڑے ہوکے شباز شریف سے آپ نے کہا تھا کہ ہم نساکہ معیشت پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں یہ ہوتی ہے سیاسی لیڈرشپ کہ جو ڈائی لاغ پر یقین رکھتی ہے جو سیاسی پارٹیز ہیں چونکہ ان کو ہمیشہ سے پاکستان میں جلاو گھراو کر کے ووٹ چوری کر کے مینڈر چورا کے پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہہ کے پاکستان کے اوپر حملہ کر کے ان کو فائدے پونٹے رہے ہیں مادی میں تو یہ اب بھی ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید اب بھی ہم اگر اسی طرح سے ڈٹے رہیں گے یہ کہیں گے کہ ہم نے نو مہی کے واقعات کے اوپر معافی نہیں مانگنی میرا خیال ہے جب تک یہ پوری قوم کے سامنے یہ ریلائز نہیں کریں گے یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ بھئی ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں اس بات کے اوپر نقصان ہمارا تو نہیں کیا نا پورے پاکستان کا کیا ہے تو پاکستان سب کا ہے نہیں نو مہی پہ تو معافی مانگنی چاہیے اور اگر اور اگر یہ قوم سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اس میں میرا نہیں خیال کہ یہ جو اپنی ایگو کا مسئلہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو معافی مانگنی چاہیے ان سے وہ غلطی ہوئی ہے وہ مانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ نو مہی نون لگ نے کروایا تھا اس نے کروایا تھا اس نے کروایا تھا نہیں مجھے وہ تو خیر پوری دیکھیں نا یہ تو وہ سچ ہے یہ وہ نمشتہ دیوار ہے جو پوری پورا پاکستان پوری دنیا جانتی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے